ایک صاحب کہتے ہیں کہ کل میں نے اپنے والد کے ساتھ ایک گھنٹہ بینک میں گزارا تھا کیونکہ انہیں کچھ رقم منتقل کرنا تھی اتنا وقت جب وہاں لگا تو مجھ سے رہا نہ گیا میں نے والد صاحب سے پوچھا ابو آپ اپنی انٹرنیٹ بینکنگ کی ایپ کیوں نہیں چالو کر لیتے ابو بولے میں ایسا کیوں کروں گا میں نے کہا کہ پھر آپ کو منتقلی جیسی چیزوں کے لیے یہاں ایک گھنٹہ نہیں گزارنا پڑے گا یہاں تک کہ آپ اپنی شاپنگ بھی آن لائن کر سکتے ہیں سب کچھ بہت آسان ہوگا میں انہیں انٹرنیٹ بینکنگ کی دنیا مطارف کرانے کے بارے میں بہت پرجوشتا انہوں نے پوچھا اگر میں یہ کروں تو مجھے گھر سے نکلنا نہیں پڑے گا ہاں ہاں میں نے کہا میں نے انہیں بتایا کہ سب کچھ یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی اب گھر پر کس طرح پہنچائی جا سکتی ہیں اور ایمیزان کی طرح کے ادارے کس طرح سب کچھ فراہم کرتے ہیں لیکن پھر میرے والد کے جواب نے مجھے لا جواب کر دیا وہ بولے کہ جب سے میں آج اس بینک میں داخل ہوا ہوں میں نے اپنے چار دوستوں سے ملاقات کی ہے میں نے عملے سے بھی کچھ دیر گفتگو کی ہے جو میرے آنے جانے کی وجہ سے اب مجھے اچھی طرح سے جانتے ہیں اب میں اکثر تنہا ہوتا ہوں یہ وہ کامپنی ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے مجھے تیار ہو کر بینک آنا پسند ہے میرے پاس کافی وقت ہے یہ وہ جسمانی لمس اور مصروفیت ہے جو مجھے پسند ہے دو سال پہلے میں بیمار ہوا اس اسٹور کا مالک جس سے میں پھل خریدتا ہوں مجھے دیکھنے آیا اور میرے پلنگ کے پاس پیٹ گیا اور میری صحت کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتا رہا تمہیں یاد نہیں جب تمہاری والدہ صبح کی سیر کے دوران کچھ دن پہلے گر گئیں ہمارے مقامی دکاندار نے اسے دیکھا اور فوری طور پر اسے نزدیکی ہسپتال لے گیا اور فون کے ذریعے ہمیں اس کی اطلاع دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں کہاں رہتا ہوں کیا سب کچھ آن لائن ہو جاتا ہے میں کیوں چاہوں کہ سب کچھ مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا جائے اور مجھے صرف اپنے کمپیوٹر کے ساتھ ہی بات چیت کی ضرورت باقی رہے میں اس شخص کو جاننا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میں لیندین کا معاملہ کر رہا ہوں کیونکہ میں صرف اور صرف ایک گاہک نہیں ہوں بلکہ ایک انسان بھی ہوں من is a social animal انسان کو ہمیشہ ضرورت رہی ہے مل جل کر رہنے اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہونے کی یہی ملنا ملانا اور لیندین دوستی اور انسانیت کے رشتوں کو بھی تشکیل دیتا ہے کیا ایمیزون جیسے ادارے بھی یہ سب فراہم کر سکتے ہیں صرف ٹیکنالوجی ہی زندگی نہیں ہے صرف مشینوں پر ہی نہ لگ جائیں لوگوں کے ساتھ بھی وقت گزاریں آلات کے ساتھ ہی نہ جئیں ہم مشین نہیں ہیں اللہ نے ہمیں جذبات و احساسات کے ساتھ پیدا کیا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تات کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں ہم کیوں خود کو مشین بنانے پر طلع ہوئے ہیں اقبال نے ہمیں ٹھیک سمجھایا تھا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات یہ جدید تہذیب ہی کا توفہ ہے کہ ہم ہر کام مشین سے لے کر انسان کو فارغ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے کچھ پیسے بچ جائیں اور انسان چاہے بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر فاقہ کشی اور پھر خود کشی ہی کیوں نہ کرتا پھرے اور کیا یہ بھی اس مشینی دور ہی کا توفہ نہیں کہ ہم اتنے بے حس اور بے مروت ہو گئے ہیں کہ ہم اور ہمارے حکمران کسان جیسے غریب کو بھی حق دینے سے گریزہ ہیں اور وہ کسان بھی اب اپنے حق کے لیے سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنے پر مجبور ہو گیا ہے اور آخر وہ کیوں احتجاج نہ کرے ہم ہی نے اسے مجبور کر دیا ہے نا گنہ کسان اگاتا ہے سبسیڈی شوگر ملز کو دی جاتی ہے گندم کسان اگاتا ہے سبسیڈی فلور ملز کو دی جاتی ہے کپاس کسان اگاتا ہے گیس اور بجلی کے بلوں میں سبسیڈی فیکٹریوں اور ٹیکسٹیل ملوں کو دی جاتی ہے چاول کسان اگاتا ہے کسٹم ڈیوٹی ختم کر کے تاجروں کو نفع پہنچائے جاتا ہے عام مالٹا کنو کسان اگاتا ہے کرزہ جوس بنانے والی فیکٹریوں کو ماف کیا جاتا ہے کھادیں کسان خریدتا ہے سبسیڈی کے عربوں روپے فیکٹری مالکان کو ملتے ہیں ٹریکٹر کسان خریدتا ہے عربوں روپے کے کرزے سنتکاروں کو دے کر ماف کر دیے جاتے ہیں آج بھی اقبال کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جس نے ہمیشہ غلامی کی زنجیریں توڑنے کا سبق دیا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو کاخے عمرہ کے درو دیوار ہلا دو گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے کنجش کے فرو مایہ کو شاہی سے لڑا دو سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقشے کہن تم کو نظر آئے مٹا دو کیوں خالقوں مخلوق میں حائل رہے پر دے پیرانے کلیسہ کو کلیسہ سے اٹھا دو میں ناخش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو جس کھیت سے دہکا کو میسر نہیں روزی اس کھیت کے ہر خوششہ گندم کو جلا دو انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ